آج اگر کسی کے یہ مگالتہ ہو کہ ہم راج کے اندر کے راج چھے یا راجیا کے راج چھے کسی کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں تو آپ نے برابر اپنا دشمن بھی کھڑا کیا وہ دشمن سوسل میڈیا اگر آپ سوسل میڈیا کے ذریعے جاتی ہے گھرنا پیدا کرنے کی کوئی بات کریں گے تو اس کے برابر کھڑا ہونے کی بات بھی برابر وائرل ہوتی اس لیے کوئی مگالتے میں نہیں رہے جب کسی نقسلی کا سرنڈر ہوتا ہے اکبار میں اس کا فوٹو آتا ہے ٹیلیوزن میں اس کا فوٹو آتا ہے تو وہ نقسلی بجن میں بہت چھوٹا سا ہوتا ہے اور کوئی پھلن دیوی نہ ہو اس کے لیے برابری کا حق قائم ہندوستان کی ببستہ میں ہو عارتک صدھار میں بھی برابری کا حق قائم ہو جب برابری کی بات آتی یہ بات بار بار ویبین مانگ پتروں کے مادم سے اٹھ رہی ہے تو پھر برابری کا ذکر کرنا بہت لاجمی ہو جاتا ہے اسی ایسٹی کے دو ہزار دو اپریل اٹھارہ میں جو مقدمے ہوئے تھے وہ مقدمے واپس لیے جائیں اسی ایسٹی کی زمین کسی بھی شورت میں دوسرے لوگوں کے نامانترن نہ ہو ہم اس بات سے قطعی سہمت نہیں ہے کہ اسی ایسٹی کی زمین جرنل یا کسی دوسرے کے نامانترن ہو دھانک جاتی جو کی ٹرائبلز کی سریڑیم دانکہ جاتی کے نام سے ایسٹی کا فرمان پتر ان کو جاری کیا جائے جس میں کورٹ نے بھی آدیس کیے ہیں لیکن کچھ کے جاری ویروس کے بعد بند کر دیئے گئے سماج کلیان مہیلہ چھاترہ واسوں کی سنکیہ بڑھے پرائیویٹ سیکٹر میں آرکھن لگو یہ ساری باتیں انسوچ جاتی انسوچ جن جاتی چھتر میں لوگوں کی ہیں اور ہماری بھی ہے میری ایک مانگ یہ بھی ہے کہ دو جار چودہ میں سرکار نے کہا تھا کہ گت سرکار نے کہ ٹی ایس پی چھتر میں جو لوگ نون ٹی ایس پی چھتر سے نوکری کر رہے ہیں ان سارے کارمیکوں کو واپس نون ٹی ایس پی چھتر میں بھیجیں گے اور ٹی ایس پی چھتر کے خود لوگ جہاں کے ہیں ان لوگوں کو وہاں روزگار دیا جائے گا اس لیے میں سرکار سے پر جور مانگ کرتا ہوں کہ نون ٹی ایس پی سنگر سمیتی کے لوگوں نے بار بار گیاپن بھی دیے ہیں کہ ہمیں واپس نون ٹی ایس پی چھتر میں بھیجا جائے دس دس بارہ بارہ سال سے ہیں اور یہاں کی جتنے بھی پدھ پھر کھالی ہوتے ہیں قریب ساڑے آٹھ سو کے قریب پدھ کھالی ہوتے ہیں ہمارا ٹی ایس پی چھتر کے لوگوں کو روزگار دیا جائے یہ ساری مانگیں ہیں یہ مانگ سرکار تک ہم نے بھیجی آپ کے مارک پتھ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ جب کسی نقسلی کا سرنڈر ہوتا ہے اکبار میں اس کا فوٹو آتا ہے ٹیلیوزن میں اس کا فوٹو آتا ہے تو وہ نقسلی بجن میں بہت چھوٹا سا ہوتا ہے اور کوئی پھلن دیوی نہ ہو اس کے لیے برابری کا حق قائم ہندوستان کی ببستہ میں ہو عارتک صدھار میں بھی برابری کا حق قائم ہو جب برابری کی بات آتی یہ بات جب بار بار ویبین مانگ پتھروں کے مادیم سے اٹھ رہی ہے تو پھر برابری کا جکر کرنا بہت لازمی ہو جاتا ہے بہت لازمی ہو رہا ہے بچوں کا بچوں کا جو اسطیتی ہم نے دیکھی تین اکٹوبر دو جار سترہ میں جو ایک سروے ہوا جو آدیواشی چھتر کے لیے سروے ہوا بچوں کا جو پورن ٹکا کرن تھا وہ دس پائنٹ تین پرتیس تھا اور گرمہ پر سو لیڈیز کا وہ چھاسی پرتیس تھا اے پر سکشت لوگوں کا دوارہ پرشو پیچھے تر پرتیس تھا اور میلاؤں کی جو بوڈی ماس انڈیکس جو دیا اس میں ساری کا دربل تھا وہ اٹھارہ پوائنٹ پانچ پرتیس تھا اور اینیمیا خون سے جو کمی آئی وہ تین سو چودہ بچوں میں پرزنن میہ سنکرمان بیانیس پرتیس تھے میلاؤں میں ملیریا پولیو ڈائیریا ٹی بی کے علاوہ مفت دوا کا پراودھان ان چھتروں میں نئے کرنے کی وجہ سے آج بھی ان چھتروں میں چھانیس پرتیس تھے لوگ بچپن سے لے کر کے پانچ سال تک ہی عمر تک بیمار رہتے ہیں بچے یہ جو استیتی بڑی ہے اے سمانتہ کی آج بھی وہاں چالیس پرتیس میلاؤں میں سکش آئے ساٹھ پرسنٹ آج بھی انپڑ ہیں یہ برابری کی استیتی قائم کرنے کی ضرورت ہے سبابتی مہدے جو ہمارے سماج کی ویبستہ ہے ہمارے سماج میں جو ویبستہ تیجی سے پنپ رہی ہے جس طریقے سے ساتھی نے چرچہ کیا تھا کہ کی اندر کی سرکار نے لاغو کیا ہے کہ IPS اور IAS اب سیدھے کے سیدھے IAS افسر ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر سے لیے جائیں گے یہ چیز صرف اور صرف اس بات کا پرتیبیم نہیں ہے کہ وہ کوئی ایک افسر کو نیوکت کر رہے ہیں یہ پرتیبیم بھی اس بات کا ہے کہ آر اکشن کی ضرورت نہیں آج کیرل آئی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ہے اس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے پرتیبیم بتا رہا ہوں آپ کو کہ آر اکشن کو بڑھاوا دیا جانا چاہیے ہم سمجھتے ہیں آج بھی ہم آنکھڑے یہ بات کہتے ہیں 2017 کے 18 کے دنیا کے دیش کے سارے آج ہم اس پرستیتی میں نہیں ہیں کہ ہم آر اکشن کی بات کو جاتی آدھار پر چھوڑ دیں اور آر اکشن پر آگے چل پڑیں ہاں دس پرتیستہ آر اکشن آر اکشن آر اکشن آر اکشن کا آدھار پر دیا اس بات سے ہم بھی ایتے پاک رکھتے ہیں لیکن ہمارا ماننا یہ کہ آج بھی جات یہ آر اکشن کو آپ ختم کرنے کی بات چوت نہیں سکتے کیونکہ آج بھی چھوہ چھات ہے آج بھی بھید بھاو ہے ہمیں اس کو تیجی سے مٹانا پڑے گا ہم صرف کانون میں اُل جائیں باتوں میں اُل جائیں ہم نے دیکھا دو اپریل کو جو آکروز تھا لوگوں کا جو گصہ تھا کے اندر سرکار کی نیتیوں کے خلاب لوگ جو سڑک پر آئے اس کا کوئی نیتہ نہیں تھا اس پورے کے پورے مومنٹ کا کوئی نے کوئی اگوا تھا ہی نہیں لوگ سہتے سپرد آئے تو پھر میں بابا شاہب کے نعرے کو کوٹ کرنا چاہوں آپ کے سامنے وہ نعرہ یہ بات کہتا ہے کہ شکشت بنو اور سنگٹیت ہو شنگرس کرو وہ شنگرس ابھی بھی وہ بابا شاہب کے شکشت بنو کی عجت کرتے ہیں اس لیے شنگرس کے مدان میں میں خود ساکشی تھا اس آندولن میں اس میں ہمارا بھی بہت ساری بیما کی ماں کو لے کر دھرنا تھا ہاں جہاروں لوگ اس میں سامنے ملتے لیکن کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا نہیں تھا جس دن ڈنڈا تھام لیں گے اس دن اس لیے پرستیتی پیدا نہیں ہو میں آگا کرنا چاہتا ہوں راجستان کے اس صدن جہاں قانون بنتے ہیں یہ استیتی پیدا نہ ہو اسے پہلے اسے پہلے بھی ہمیں برابری کے حق کو قائم کرنا پڑے گا آج اگر کسی کے یہ مگالتہ ہو کہ ہم راج کے اندر کے راج چھے یا راجیہ کے راج چھے کسی کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں تو آپ نے برابر اپنا دشمن بھی کھڑا کیا وہ دشمن سوسل میڈیا اگر آپ سوسل میڈیا کے ذریعے جاتی ہے گھرنا پیدا کرنے کی کوئی بات کریں گے تو اس کے برابر کھڑا ہونے کی بات بھی پرابر وائرل ہوتی اس لیے کوئی مگالتے میں نہیں رہے میں سباپتی مودے آپ کے مہارپت راجستان کی سرکار کا دھیان انگیت کرنا چاہوں گا بجٹ میں جب گھوشنا ہوئی تو گھوشنا ماتر انوشوچیت جن جاتی شیطر کی بات آئی تو اس میں شرف چھے لائن ہے یہ چھے لائن سے ہم سنتوشن نہیں جب بات برابری کی کرتے ہیں تو چھے لائن سے ہم سنتوشن نہیں ہوں گے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مودے یہ لکشمن جی نے جو بات کوٹ کی تھی یہ بات بھی گلت نہیں اتنا جو بجٹ آج تک دیا گیا اگر پر پریوار میں بانٹ دیا جاتا تو آج لوگوں کی پوزیشن قائم ہوتی اور سباپتی مودے میں یہ بات بھی کرنا چاہوں گا جن لوگوں نے آرکشن کا پائیدہ لیا وہ بھی اپنے آپ کا اولوکن کریں میں ایک بار امیڈ کر جنتی کے کاری کرم مجھ چلا گیا اور میں نے یہ بات کہہ دی کہ تم برابر والوں کو کھینچ کے لاؤ ان کو شکشہ کے چھتر میں ان کی زمینوں کی طرف مد دیکھو دس سال میرے کو بلائے اب ہمیلے بن گیا تب بلائے یہ یہ ویڈم بنا ہے یہ میری ویڈم بنا نہیں ہے سچا گر کوئی کہہ دے گا اس کی ویڈم بنا ہے یہ ہے دیرے اب میں جب پکڑ جاتا ہوں سپیٹ دوس میں نہیں میں جب سپیٹ پکڑ جاتا ہوں مہدے تو میری عادت ایسی بن گئی میں سبابتی مہدے آپ دیراج جائیں سبابتی مہدے میں آپ کا تھوٹی سی اس بات پر دھیان دینا جاؤں گا کہ جو بیگیانک تتھے کی ریپورٹیں ہمارے اس بیبین پتری کاؤں میں بیبین چینلوں کے ذریعے بیبین سروکشنوں کے ذریعے آئی راجستان کی سرکار میں آپ کی اجازت سے میری تینوں چیزیں ٹیبل کروں گا راجستان کی سرکار ان چیزوں پر گھور فرمائے اور لوگوں کو انسوچی جاتی اور جن جاتی کو بینا کسی بھید بھاؤ کے برابری کا درجہ دے دیش میں جب گیر برابری کی باتیں ہوں گی اور لوگ ایک شمانتہ کے ساتھ میں سمجھتا ہوں آگے بڑھیں گے میں آپ کا دھیان پھر میری اس بات کی طرف انگیت کروانا چاہوں گا جو پسلے سیسن میں میں نے اٹھائی تھی جب کٹ اوف مارکس کی یہ لسٹ آئے کی سامانے کی میریٹ سینتالیس اور آرکشی تورک کی میریٹ چھان میں پرتیشت تو پھر ہمیں بابا صاحب کے لکھے ہوئے سویدھان پر پھر گھور کرنا پڑے گا آپ نے مجھے وقت دی آپ کا بہت بہت دن اگر آپ چاہتے ہیں گریب ہر بنجید انسان کے آواز آپ تک پہنچے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا پٹن دوبارہ نہ بولیں دیکھتے رہے بہت نلکن نیوے